ناظرین ہر انسان کی زندگی میں پوری زندگی کا ایک ایسا خوبصورت وقت آتا ہے جو انسان کو پوری زندگی یاد رہتا ہے بعض لوگ شادیوں میں ایسی حرکات کر بیٹھتے ہیں جو کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور بعد میں دیکھنے پر ان لوگوں کے لیے شرمندگ کا باعث بنتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے کلپ دکھائیں گے جن کو دیکھ کر آپ کے پیارے سے چہرے پر مسکرات ضرور آئے گی اور اس مسکرات کے لیے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ہے ایک بہت ہی مزیدار کلپ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی طلاح آپ کو مل جائے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں نمبر ایک ایک شادی کی تقریب میں دولن نے دولے کو اور دولے نے دولن کو ہار پینانا تھا جو کہ ہندو مذہب کا رواج ہے اس ویڈیو میں پہلے تو بظائر آپ کو سب ٹھیک لگ رہا ہوگا لیکن غور کریں اور دیکھیں آپ کو کیا نظر آیا مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ نظر نہیں آیا تو غور کریں دولے کی پجامے پہ جو دولے سے دھگا کر گیا اور ایسے موقع پر دھوکہ دے کر اتر گیا جہاں اس نے نہیں انترنا تھا نمبر دو اس ویڈیو میں دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ دولن کا دن نہیں ہے شادی کا کیونکہ وہ دولے کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہی یہ وجہ شرمانے کی بھی نہیں لگ رہی لیکن اس ویڈیو میں ٹویس تو جب آیا جب دولن نے دولے کو مٹھائی کھلانی تھی دولن جب دولے کو مٹھائی کھلا رہی تھی تو اس نے مٹھائی اس کے موہ سے پہلے ہی روک دی اور نیچے کی طرف ہاتھ رکھ لیا اور جب دولہ کھانے کے لیے آگے ہوا تو اس نے اس مٹھائی کو پھینک دیا اس لڑکی نے شادی وقت دولے کا یہ حل کیا تو سوچیں بعد میں اس کا کیا حل کرے گی نمبر تین عام میں سے کئی ناظرین نے یہ کہاوہ ضرور سنی ہوگی کہ جب لڑکا اور لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی مگر اس ویڈیو میں قاضی نے تو کچھ نہیں کیا لیکن جس گھوڑے پر دولے نے جانا تھا وہ دولے کو اتنا تنگ کر رہا تھا جیسے دولن اس کی گل فرینڈ ہو اور وہ نہ چاہ رہا ہو کہ یہ دولن سے شادی کرے نمبر چار ملیئے اس دولے سے جس نے شادی کی رسم سے پہلے ہی شادی کی خوشی میں اتنی شراب پی لی کہ اس سے اب ٹھہرا جانا بھی مشکل ہو رہا ہے اور لوگوں کے سہارے ٹھہرا ہوا ہے نمبر پانچ یہ ویڈیو بہت ہی مزدار ہونے والی ہے جس میں دولن اور دولے کو شادی کے ہار پیٹانے کی رسم کی جا رہی ہے دولن اور دولہ انتظار میں ہے کہ پہلے کون ہار پناتا ہے اتنے میں دولے کا دوست آتا ہے اور دولے کو اٹھا لیتا ہے تاکہ دولن آسانی سے ہار نہ ڈال سکے اتنے میں ایک شخص آ کر موقع پر چھوکا مارنے کے لیے دولن کو اپر اٹھا لیتا ہے اس کے بعد ہار پنانے کی رسم ہو جاتی ہے لیکن مزہ تو اب آئے گا جب اس شخص نے دولن کو نیچے اتارا تو دولن نے ایک تپڑ اس کے گال پر چھپکا دیا اور پھر وہ شخص دولن کے ساتھ تو کچھ نہ کر سکا لیکن اس نے اپنا غصہ اپنی بیوی پر اتار دیا اس نے اپنی بیوی کو ایک تپڑ لگا دیا دوست امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں شکریہ